ہم نے دیکھا کہ کل راہل گاندی جی کامل حسن کے ساتھ بھارت جڑو یاترہ ایک چلی پہنچی کہاں لال کلے دلی اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے میڈیا نے کیا کوریج کیا مکہ چینل جیسے کہ اے بی پی آج تک ٹائم سناو ان چینلوں پر انڈی ٹی وی ان پر کس طرح کا کوریج ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو مطروں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم آج تک کی بات کریں تو آج تک نے کافی ریپورٹنگ کری بھارت جڑو یاترہ کے دوران وہ کل دن بھر جبکی دلی میں یاترہ تھی تو اپنے کارکرم کے مادھیم سے انہوں نے کوریج کیا وہاں پر موجود لوگوں سے بات چیت کری آج تک ہی ہم بات کر رہے ہیں ہم یہ جو ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں ہم ہر چینل کے دو طرح کے ویڈیوز پر دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو کے تحت ڈلے ہوئے ہیں جو لائک کے تحت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک کی اوپر آپ کو جہاں انہی خبریں دکھائی دیتی ہیں وہیں سانسانت آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھارت جڑو یاترہ کو کور کر رہے ہیں اور بھارت جڑو یاترہ پر ان کا کوریج کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک انہوں نے بھارت جڑو یاترہ کو کور کیا اور اس میں دکھایا کہ بھارت جڑو یاترہ میں کیا ہو رہا ہے اور سانسانت وہاں پر اپستید لوگوں کے انو بھول کو بھی بتایا ان کے ایکسپریئنسز کو بھی شیئر کیا تو آج تک ہماری نظر میں ایک بیلنس ریپورٹنگ کرتا نظر آیا اب ہم دوسرے چینل کی طرف بڑھتے ہیں اے بی پی نیوز اے بی پی نیوز پر اگر آپ دھان دیں گے تو اے بی پی نیوز پر بھی کوریج ملا کوریج جو تھا وہ زیادہ تر لائب کا تھا بھاشن کا تھا اور اس کے علاوہ اے بی پی نیوز پر آپ کو جو خبر نے زیادہ تر دکھائی دیں گی وہ کورونا زیادہ دکھائی دیا کورونا کے لئے چنتہ دکھائی دی چائنہ اس میں وششٹ روپ سے دکھائی دیا کہ چائنہ میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے کورونا ان کے لئے سمسیہ ہوتے ہوئے اب دنیا بھر کے لئے سمسیہ بن گیا ہے اسی طرح سے کچھ انتراشتری خبروں پر بھی آپ نظر ڈال پائیں گے کہ یوکرین کی بات تو رشیا کی بات یہ تمام چیزیں بھی دکھیں گی اے بی پی نیوز پر اے بی پی نیوز کے بھی ہم نے ویڈیو کو دیکھا اور اے بی پی نیوز کے لائیو میں کیا کیا ہوئے اور یہ لگ بھگ لگ بھگ ہم نے چوبیس گھنٹے کے دوران دیکھا یہ صبح ہم روی بار پچیس دسمبر کو ویڈیو بنا رہے ہیں لگ بھگ ساڑے نو بجے تو ابھی سے لے کر لگ بھگ چوبیس گھنٹے کے بیچ کیا ہوا یعنی کہ کل دن بھر میں کیا ہوا اس کو کور کرنے کی ہم نے کوشش کری تو ہماری نظر میں اے بی پی نے اوسط سے کم بھارت جوڑو یاترہ کو کوریج دیا اور بہت زیادہ کوریج جو تھا وہ صرف ایوینٹ کے تھا یاترہ پہ اور لال کلے والی گھٹنا پہ ویکتیوں سے کم چرچہ کری اب ہم چلتے ہیں ایک ان چینل کی اور اس کے ہم ویڈیو کو انیلائز کریں گے یہ چینل ہم نے چنا ہے اینڈی ٹی وی اینڈی ٹی وی پر کوریج جو اوسط دکھائی دیا اینڈی ٹی وی کے ویڈیو پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک بیلنس ضرور ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر اور خاص طور سے ندھی راجدان نے ایک وشیش پروگرام بھی بھارت جوڑو یاترہ کے سببند میں کیا جو کی بتاتا ہے کہ کس طرح سے پینل میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوا کسی طرح کا انالیسز بھی عام طرح سے انہوں نے بھی لائیو کوریج دو ایوینٹ کو یعنی بھارت جوڑو یاترہ جب دلی میں چل رہی تھی صبح اور اس کے ساتھ ساتھ جب لال کلے پر راحل گاندی جی کمل حاسن اور ملی کارجن کھڑگے جی جو پی کانگریس کے ادھیکچ ہیں ان کے اس کو کوریج دیا ان کے ویڈیوز میں دکھائی دیتا ہے ان کے لائیو میں دکھائی دیتا ہے تو یہ بات تھی انڈی ٹی وی کی کہ انڈی ٹی وی نے کیسا کوریج کیا اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور انہیں چینلوں پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا کوریج ہے تو اب ہم جس چینل کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے شریعہ ارنف گو سوامی جی کا چینل آر بھارت تو آر بھارت پر بھارت جوڑو یاترہ بلکل بھی دکھائی ان نہیں دی ریشیا یوکرین کورونا یہ تمام چیزیں زیادہ تر دکھائی دی انہوں نے ہر مدے کو ڈسکس کیا اور اگر بھارت جوڑو یاترہ کو کسی طرح سے کور کیا ہے تو اس میں جو کوریج دکھائی دیا اس میں کورونا کے بیچ یا اس طرح کے شفتوں کو جوڑتے ہوئے اس کی یا تو ہیڈنگ ہے یا اس کا کنٹینٹ اس طرح سے بنایا گیا ہے جو کی یہ دکھاتا ہے کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ کورونا کے باوجود یا کورونا کے ہوتے ہوئے بھی کی جا رہی ہے کورونا تو ایک طرح سے سپریڈ کر رہی ہے اس طرح کا آپ کو ایک جھلک دکھائی دے گی آر بھارت کے تمام ویڈیوز میں چاہے وہ ویڈیو انہوں نے پوسٹ کیے ہیں ریکٹ کر کے یا پھر انہوں نے لائیو جو دیا ہے اس میں بھی ٹائم سناو کی بات کرتے ہیں نبی کا کمار اور آر ایس ایس آر ایس ایس کون ہیں یہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ٹی وی پہ یہ دو پائر برانڈ لوگ ہیں جو کی اس چینل کو کہ کئی سارے کارکرم کو پرستت کرتے ہیں اس پر بھی استطعی وہی دکھائی دی جس میں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جڑو یاترہ کو کافی کم کور کیا گیا پر آر بھارت کے مقابلے ہمارے آہ متعنوسار اس پہ کور کیا گیا نبی کا کمار وہی ہیں جن کے کارکرم میں نپر شرمہ جی نے وہ بیوادہ اسپد بیان دیا تھا جس سے پورے دیش کی پوری دنیا میں پھر پھری ہوئی تھی مات چینلوں کو لیا اور ان چینلز میں یہ دکھانے کی کوشش کری بھارت جوڑو یاترہ جو کی لگ بھگ لگ بھگ دیش میں کل یعنی کی چوبیس دسمبر کو ایک ماتر چھائی ہوئی کبر تھی اس کو کس طرح سے پانچ ٹی چینل نے کبر کیا جس میں ہم نے شروعات کری آج تک سے پھر ای بی پی ای ڈی ٹی وی آر بھارت اور ہم نے ٹائم سناو کی بات کری تو امید ہے آپ کو بھارت جوڑو یاترہ